جوید غامدی نے ابو دابی میں ہندو مندر بننے پر جس طرح کے توہین امیز کلمات کا اظہار کیا نا صرف ہندو کمیونٹی کے لیے بلکہ عرب لیڈرشپ کے لیے عرب عوام کے لیے اس سلسلہ میں انہیں معافی مانگنی چاہیے ہندووں سے بھی اور عرب دنیا سے بھی جزیرہ نمائی عرب کے بارے میں یہی ہدایت ہے اللہ تعالی نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا یکونت دین کلہ لیلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ نمائی عرب کو بالکل خالی کرا دیا جائے گا اور حضور نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ لا جشتم اوفیہ دینان جزیرہ نمائی عرب کی حیثیت اب قیامت تک وہی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی سنانچہ اس کو غیر مسلموں سے پاک رکھا جائے گا جب آپ نے ان کو بلالیا اور اتنی بڑی تعداد میں بلالیا تو یہ تو اب انڈے بچے ہیں وہ نکلیں گے ان کو کون روک سکتا اصل میں پہلے ہی غلطی کی گئی ہے پورے جزیرہ نمائی عرب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو دوسرے عدیان سے خالی رہنا چاہیے اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سوان اللہ کے ففیہ والباد وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے مسلمان باہر ہوں یا اندر سب کا ملک ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں دیان ہو گئی ہیں جزیرہ نمائی عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف وردی ہے اور اس طرح کی خلاف وردیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالی نے جو تفسرہ کیا وہ پڑھ لیں جو فلسطین میں یہود میں کی تھی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں تو خلاف وردی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تفسرہ معلوم نہیں ہو سکتا وہاں خلاف وردی ہو گئی تھی تو دیکھنے پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ تعالی میرا خیال یہ تھا کہ غامدی صاحب تھوڑے سے روشن خیال مولوی ہیں اور دنیا کو اسلام کا ایک بہتر رخ پیش کریں گے اور اجتہاد کی کوئی صورت نکالیں گے مگر بدقسمتی سے وہ بھی ایک لٹرالسٹ مولوی نکلے اور اپنے کلٹ کے بانی نکلے اور انہوں نے اپنا جو سینٹر بنایا ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی تعلیمات وہ دے رہے ہیں بہت دکھ کی بات تھی کیونکہ ہمارا ہی ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا تاثر تھا کہ شاید یہ روشن خیال مولوی ہیں اور اسلام کے حوالے سے اجتہاد کی باتیں کریں گے لیکن وہ بھی لٹرالسٹ نکلے اور انہی باتوں پہ اٹک گئے جن باتوں پہ کوئی بھی لٹرالسٹ اٹکتا ہے خیر غامدی صاحب نے ابودابی مندر کی تعمیر کے صلصہ میں جس طرح کا موقف اپنایا کہ یہ جو دھرتی ہے جزیرہ نمہ عرب جس کو وہ اور ان کے خاص جو صاحب ہیں محمد حسن علیاس جو ان کے سینٹر کے روح رواں ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں اور میں نے جب غامدی کا وہ ویڈیو دیکھا اور حسن علیاس کا ایک ویڈیو اسی مسئلہ پہ دیکھا تو نیچے لوگوں نے کومنٹس لکھے ہوئے تھے کہ آج ہمیں پتا چل گیا کہ اسلام پیس کا ریلیجن نہیں ہے تو کتنی بڑی ڈس سروس کی ہے مسٹر غامدی نے اور حسن علیاس نے اور اپنے کلٹ کے ذریعے انہوں نے اسلام کو ایک قدم آگے جا کر تنقید کا نشانہ بننے کا موقع دیا ہے غامدی صاحب نے اپنے ایک مضمون خدا کے فیصلے میں تفصیلی طور پر بتایا ہے میں اس کا بھی ایک پیراغراف یہاں پڑھ دیتا ہوں فلسطین اور اس کے گرد و نواہ میں کنان کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اور جزیرا نمائر ارب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دیا ہے تاکہ دنیا کی سب قومیں ان کے ساتھ اس کی معیت کا مشاہدہ کریں اور ہدایت پائیں چنانچہ بنی اسرائیل کو اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ اپنی میراس کے اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں اس میں کسی کافر و مشرق کو زندہ نہ چھوڑیں اور نہ اس کی سروں سے متصل کسی علاقے میں کافروں اور مشرقوں کی کوئی حکومت قائم رہنے دیں الا یہ کہ وہ ان کے باج گزار بن کے رہیں وہ اس سے انکار کریں تو سزا کے طور پر ان کے مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جوید غامدی کے بارے ہمارا تاثر کیوں تھا کہ وہ نسبتاً روشن خیال ہے اور ہماری ہمدردیاں نسبتاً کیوں کے ساتھ تھی اس لیے کہ وہ پاکستان میں ایکسٹریمزم کا نشانہ تھے خود وہ پاکستان میں رہ نہیں سکے پاکستان سے ملائشیا گئے اب ملائشیا سے امریکہ آ گئے ہیں اور پاکستان وہ جا نہیں سکتے رہ نہیں سکتے تو ہم نے سوچا کہ یہ ایکسٹریمزم کے خلاف باتیں کرتے ہیں جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو جہاد کا ایک بالکل غیر منطقی نکتہ نظر ہے اس کے خلاف بولتے ہیں لیکن خود یہ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں اب یہ اپنے موقع میں یہ کہتے ہیں کہ جو عرب دنیا ہے اس پہ صرف عرب دنیا کا حق نہیں اگر وہاں پہ کوئی بھی غیر اسلامی ان کے مطابق کام ہوگا تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ عرب درتی کو پورٹیکٹ کریں وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے مسلمان باہر ہوں یا اندر سب کا ملک ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مقلب ہے اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے یہ سب باتیں قرآن مجید میں دیان ہو گئی ہیں جزیرہ نمائے عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے لئے خاص کیا ہوا ہے وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف وردی ہے اور اس طرح کی خلاف وردیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالی نے جو تفسرہ کیا وہ پڑھ لیں جو فلسطین میں یہود میں کی تھی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں تو خلاف وردی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تفسرہ معلوم نہیں ہو سکتا کیا اب مسلمانوں کا فرض ہے سومالیہ سے لے کے پاکستان تک کے جو کنفیوز مسلمان ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اب چڑھ دوڑے عرب درتی پہ جزیرہ نمہ عرب پہ اور سعودی عرب کو یو اے ای کو قویت کو امان کو قطر کو ایک طرح سے کنکر کر لیں اور وہاں پہ جو غیر مسلم ہیں ان کو باہر نکال دیں یہی تو غامدی کہتا ہے غامدی صاف کہتا ہے کہ ایٹ فرس پلیس اس جزیرہ نمہ عرب میں غیر مسلمانوں کو رہنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں دینے چاہیے تھی یہاں تک اس کا کہنا ہے کہ جزیرہ نمہ عرب جو ہے یہ کوئی عام زمین کا خطہ نہیں ہے اب اگر اسرائیلی جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسرائیل کا علاقہ ہے اس میں کسی قسم کا غیر اسرائیلی رہ نہیں سکتا اور خاص طور پر مسلمان تو رہ نہیں سکتے یہی بات جو ایکسٹریمیس یا رائٹ ونگ جیوز ہیں وہ کہتے ہیں تو پھر اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے پورے ہندوستان میں ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں آج ہندوستان کی اکثریت ہندو کہنے لگیں کہ جناب یہاں پہ ہم کوئی مسجد نہیں بننے دیں گے اور یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سپیشل خطہ ہے تو ہم ساری مسجدیں ختم کر دیں گے مسلمانوں کو نکال دیں گے ایسا تو ممکن نہیں ہوتا جس دھرتی پر محمد جوید غامدی رہتے ہیں امریکہ میں وہاں پہ جو نیٹیوز تھے وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کرشنز بھی نکلیں جیوز بھی نکلیں مسلمان بھی نکلیں تو پھر دنیا میں کون سا خطہ ہے جہاں پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکیں گے مجھے آج تک سمی نہیں آ سکی کہ پاکستانیوں کا جو اسلام ہے وہ کون سا انوکھا اسلام ہے پہلے انہوں نے ٹو نیشن کی بنیاد پر پاکستان بنایا اور بنیاد تھی اسلام یہاں کا دین ہوگا اب اب اندازہ کیجئے ٹو نیشن کی بنیاد پر جو شخص پاکستان نامی ملک بناتا ہے محمد علی جنا انگریزوں کا پپٹ شراب پینے والا اور سور کا گوشت کھانے والا جس کو یہ سارے پاکستانی آج کل حضرت قائد آزم کہتے ہیں can you believe it میں آئے آسک دس جوید غامدی یا حسن علیاس یا ان جیسے جو نام نہاد پڑے لکے ان کے چیلے ہیں جنہوں نے یہ کلٹ بنایا ہوا ہے کہ کیا یہ اسلامی ملک تھا جس کو ایک شراب پینے والے نے سور کا گوشت کھانے والے نے اور انگریزوں کے پپڑ نے بنایا مجھے کسی کے شراب پینے پہ سور کا گوشت کھانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے وہ جانے اور اس کے اعتقادات جانے اور اس کا جس کو وہ اپنا کریٹر سمجھتا ہے وہ جانے لیکن ان کے پیرامیٹر اور ان کے سٹینڈر سے یہ جو اسلامی جاہل پھر رہے ہیں پاکستان کے خاص طور پر ان کے سٹینڈر سے پاکستانی کنفیوز اسلامی جاہل نام نہاد پڑے لکھے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے ملک کی بنیاد رکھنے والا ایک شرابی اور سور کا گوش کھانے والا شخص تھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے مگر ان کو ہونا چاہیے مگر ان کے لیے وہی جنہ حضرت قائد اعظم ہے اب جس جزیرہ نمہ عرب کے حوالے سے یہ اپنے فتوے لے کر آ رہے ہیں قرآن شریف کی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر قرآن کی وائلیشن ہوئی ہے ہندو مندر بنانے سے بائی داوے ان کو میں یاد دلا دوں دوبائی میں آلریڈی کئی مندر کئی سالوں سے ہیں لیکن وہ چونکہ چھوٹے ہیں اپنی کپیسٹری کے اعتبار سے ایک گلی میں تو میں نے ذاتی طور پر تین مندر دیکھے اور وہ بہت سالوں پرانے ہیں اچھا اس میں ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا ایک بڑا مندر بنا تو جوید غامدی صاحب کو اپنا فتوہ یاد آ گیا اور جو اسلام کی اجتہاد کی ایک شک ہے وہ عربوں نے بڑھتی ہے اس لئے عربوں نے بڑھتی ہے کہ اسلام ان کا دین ہے اور یہ اپنے اسلامی سینٹر بنائے ہوئے اپنی دکانداریاں قائم کر رکھے ہیں انہوں نے لاکھوں ڈالرز کٹھے کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا کاروبار بنا رکھا ہے اور انہوں نے یہ وطیرہ بنا رکھا ہے کہ جو اس طرح کے اسلامی سینٹر ہیں اسی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو سمجھتے ہیں اسلام کی بنیادی کتاب قرآن شریف ہے قرآن شریف کو دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نون مسلم ہو وہ سمجھ سکتا ہے وہ بہت ذہین کتاب بھی نہیں ہے ایک مختصر سی کتاب ہے اور اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ سے ہوتے ہوئے نیو ٹیسٹیمنٹ تک آتے ہوئے بائبل اور قرآن اسی لڑی کی ایک کتاب ہے نائنٹی فائل پرسنٹ جو قصے کہانیاں ہیں قرآن شریف کے وہ وہی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ سے تھوڑے بہت تبدیل ہوتے ہوئے آگے آتے ہیں کوئی ایسی کتاب تو ہے نہیں قرآن شریف جس کو کوئی آدمی نہ سمجھ سکتا ہو میں ذاتی طور پر قرآن شریف کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں ہر ریلیجیس سکرپچر کی ریسپیکٹ کرتا ہوں میرا ذاتی طور پر ایتھی ایزم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں چاہے ایتھی ایزم کا ڈاغما ہو چاہے اسلام کا ڈاغما ہو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو امپوس کرے گا اکیسویں سادی میں تو وہ نقابل قبول ہے اب یہ جو نام نہاد پاکستانی پڑے لکھے ہیں جو جو جوید غامدی جیسے کلٹس کے صرف ایک کلٹ کی میں بات نہیں کر رہا ان جیسے بہت سارے کلٹس ہیں اور جو ان سب کلٹس کے تحت رہتی ہو چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں انجینئرز ہوں پروفیسر ہوں ریسرچر ہوں رائٹر ہوں جنرلس ہوں وہ اگر اپنے کام سے کام رکھیں تو ان کی مہربانی ہے لیکن اگر وہ دنیا کے معاملات میں پوکنگ کریں گے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کریں گے کہ جو تین ملین سے زیادہ ہندو رہتے ہیں گلف سٹیٹس میں اس کے بارے میں غامدی یہ کہے کہ اٹ فرس پلیس ان کو وہاں پہ رہنے ہی نہیں جانا چاہیے تھا تو پھر یہ غامدی کلٹ ہو اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہی ہے آج غامدی کو ان کے لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ امریکہ میں آپ کا رہنہ بنتا نہیں ہے تو کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوگی یا کہہ دیا جائے امریکہ یا کینیڈا یا ہندوستان یا چائنہ کہ یہاں پہ مسلمانوں کا رہنا بنتا نہیں تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوگی مگر غامدی انٹ کمپنی غامدی انٹ لائک کلٹس اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے باز نہیں آتے کنفیوزنز کا شکار ہیں ایک طرف سے روشن خیال بنتے ہیں دوسری طرف سے وہی لٹرالس مولوی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بات سمجھ نہیں آسکتی نام مہات پڑے لکھے پاکستانیوں کا یہی علیہ ہے ہم بھارت میں جو روشن خیال مسلمان رہتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کا رویہ کیا بیلنس ہوتا ہے اب آپ عارف محمد خان صاحب کو دیکھ کرتا ہوں جس میں وہ مندر میں جا رہے ہیں پوجہ کر رہے ہیں اور پھر وہ جب کسی سٹیج پہ جاتے ہیں تو اسلام کی بات کرتے ہیں اور قرآنی آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں عارف محمد خان یہ کہتے ہیں کہ میں سیولیزیشن کے تبار سے ہندو ہوں پاکستان کے جاہل پڑے لکھوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آسکتی لکھوں اور سے جو اللہ ادوان بغیری ایل میں because if you will abuse the object of worship of another person he will abuse the god whom you worship you are recognizing acknowledging the services which i have rendered in the central assembly but my complaint serious complaint against you is why don't you call me a hindu i do not consider hindu is a religious term hindu is a geographical term anybody who is born in India anybody who lives on the food which is produced in India anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a hindu عارف محمد خان تو بھارت میں رہنے کی وجہ سے ایک humble انسان ہے کیونکہ بھارت کی جو civilization ہے وہ humbleness کا نام ہے لیکن بدقسمتی سے جناح جیسے جو ان کی زبان میں شرابی لوگ ہیں میری زبان میں شرابی کا میجے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ جانے اس کا عقیدہ جانے اور اس کا کریٹر جانے مگر یہ جو پاکستان کے نام نے ہاتھ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ اپنی تنگ نظری کی بنیاد پر اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں اور یہ پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اسی لیے عربوں نے کچھ دہائیوں سے صورت نکالی کہ ہم اسلام کو اجتہاد کے رستے سے گزارتے ہوئے مارٹنائز کریں اکیس میں صدی میں لے کر جائیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج پرافیٹ محمد اگر حیات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے جہلاکوں یہ جو غامدی اور اس کے کلٹ کے جہلاکوں وہ کبھی مانتے ہیں قرآن شریف کی وہ آیات جس کو یہ حسن علیاس اور غامدی صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ جزیرہ نمہ عرب میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ غیر مسلم رہ سکے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی عبادتگاہ بن سکے تو ان سے یہ میری درخواست ہے کہ قرآن شریف میں ایسی کئی آیات ہیں جس میں جنگ و جہدل کی بات ہے وہ اس کانٹیکس میں اس زمانے کی لڑائیوں کے کانٹیکس میں وہ آیات تھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ رہتی دنیا تک رہیں گی اس زمانے میں سویرن سٹیٹس نہیں ہوا کرتی تھی تو اس کانٹیکس میں پھر اتنی لڑائیاں تھی قبائل کی لڑائیاں تھی پھر اسلام نیا نیا دین آیا تھا اور جو اس وقت کے لوگ تھے وہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ یہ کونسا نیا دین آ گیا یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ کسی خطے میں ایک سکول آف تھاٹ ہو وہاں پہ ایک نیا سکول آف تھاٹ آئے گا تو پرانے سکول آف تھاٹ کی ایک ریزسٹنس ہوگی لیکن آج کی ڈیموکریٹک دنیا میں یہ سب جو وچار دارے ہیں سوچ کے جو مختلف دارے ہیں وہ ایک ساتھ چلتے ہیں ڈیبیٹ کی شکل میں چلتے ہیں فتوے کی شکل میں نہیں چلتے جس طرح یہ غامدی اور اس کے جاہل کلٹ کے لوگ پھلاتے ہیں اور یہ بدقسمتی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غامدی اور اس کے جاہل کلٹ کی نہیں ہے یہ پاکستان میں بہت سارے کلٹ اور بہت سارے اسلامی سکول کی ہیں اور بدقسمتی سے یہ رویہ کہیں کہیں بھارت کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے مگر عرب دنیا چینج ہو رہی ہے یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ غامدی صاحب کو ہندو مندر بننے پہ تکلیف کیوں ہوئی دوبائی تو بہت سارے حوالوں سے کوئی تیس پینتیس سالوں سے ڈراسٹیکلی چینج ہو چکا ہے وہاں پہ تو ویسٹن سٹائل کی بیچز بنی ہوئی ہیں اس عرب نماز جزیرہ میں تو ان کو کیوں تکلیف نہیں ہوئی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے اگر اسلامی سینٹر کو آج یو اے ای کوئی فنڈ دے دے تو ان کے مو بند ہو جائیں گے لیکن وہ زمانہ شاید نہیں رہا کہ سعودی عرب یو اے ای ان جیسی تنظیموں کا فنڈز دیتے رہیں کہ ایک زمانے میں دیتے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قرآن شریف کو ایک ایسی راکٹ سائنس بنا دیا ہے جیسے کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا ہر کوئی خاص طور پر پڑھا لکھا آدمی جو پڑے لکھے سے میری مرادی ہے جس میں کومن سینس ہو بھلے سے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو لیکن جس میں کومن سینس ہو وہ پڑھ سکتا ہو عربی ہندی پشتو انگلش میں قرآن شریف کو پڑھ سکتا ہو تو قرآن شریف بڑی واضح کتاب ہے اور قرآن شریف کا جو اجتہاد کا پہلو ہے جس کے لیے پرافیٹ محمد نے یعنی ری تھنکن اجتہاد ری تھنکن اس ری تھنکن کے پراسس کو جو عرب بھرت رہے ہیں کیونکہ وہ بھرت سکتے ہیں اسلام ان کا دین ہے یہ جو اب اسلام کے یہ جو نئے نئے متولی بنے ہوئے ہیں مجاور بنے ہوئے ہیں کچھ نسلوں سے پاکستان جیسے ملکوں میں رہنے والے لوگ ان کا یہ جو جوش جذبہ ہے کہ یہ عرب نمہ جزیرہ پہ بھی قابض ہو سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہندووں کی عبادتگاہوں کو برباد کر سکیں جو ابھی نئے نہیں بننا شروع ہوئی ہیں اور ہندووں کو وہاں سے نکال سکیں یہ بہتر ہے کہ اپنے اس خیال و خواب کو بھول جائیں اپنی جہالتوں کو بھول جائیں ان کا یہ میسج عرب لیڈرشپ تک پہنچ رہا ہے سعودی عرب کی لیڈرشپ تک پہنچ رہا ہے اور جو انہوں نے اپنی دنیا کو اکیسویں صدی کے ساتھ آہنگ کرنا ہے اسی لیے ابودابی میں جو مندر بنا ہے اس کے بارے میں ابودابی کے امیر نے کہا تھا پرائم نیسٹر نندرہ مودی کو کہ پرائم نیسٹر آپ کو جو زمین چاہیے آپ اس کی لکیر کھینچیے ہم آپ کو زمین دیں گے اور میری پہلی ملاقاتی میں نے سمپلی آپ کو ریکوش کی کہ جرہ آپ دیکھ لیجئے اور پلک جھپکتے ہی آپ نے اس کا نرنے کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ بس گگا بھر ایسے ہنگلی رکھ دیجئے آپ کو سے کبھی ان جائے گی مجھے بھر ایسے مجھے بھر پندرے میں یہاں آیا تھا میں میں اتنی بڑی جمین بھی اپلپت کروائی اور یہ جو قبضے کا حاب لے کر غامدی ایرز جیسے لوگ کہ ہم اپنی عرب نمہ دنیا کو پورٹیکٹ کریں گے ہندو مندروں سے یا دوسرے خیالات کے لوگوں سے اور ان کو اتاکہ نکال دینے کے بارے میں سوچیں گے ان کو اب سوچنا چاہیے ان کو ایک کسمی صدی میں رہنا ہے یا واپس چھتی صدی میں جانا ہے چھتی صدی میں